اسحاق بن عبداللہ بن عبی طلحہ انساری نے بیان کیا انہوں نے کہا مجھ سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں پر ایک دفعہ قہد پڑا انہی دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ممبر پر خطبہ دے رہے تھے کہ ایک دہاتی نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ جانور مر گئے اور بال بچے فاقے پر فاقے کر رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ پانی برسائے انسر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر دعا کے لیے دونوں ہاتھ اٹھا دیئے آسمان پر دور دور تک عبر کا پتا تک نہیں تھا لیکن آپ کی دعا سے پہاڑوں کے برابر بادل گرجتے ہوئے آگئے ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے بھی نہیں تھے کہ میں نے دیکھا کہ بارش کا پانی آپ کی داڑھی سے بہ رہا ہے انس نے کہا کہ اس روز بارش دن بھر ہوتی رہی دوسرے دن تیسرے دن بھی اور برابر اسی طرح ہوتی رہی اس طرح دوسرا جمعہ آ گیا پھر یہی بدوی یا کوئی دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرت باران سے امارتیں گر گئیں اور جانور ڈوب گئے ہمارے لئے اللہ تعالی سے دعا کیجئے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ اے اللہ ہمارے اطراف میں برسا اور ہم پر نہ برسا حضرت انس نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے آسمان کی جس طرف بھی اشارہ کر دیتے عبر ادھر سے پھٹ جاتا اب مدینہ حوز کی طرح بن چکا تھا اور اس کے بعد وادی قنات کا نالہ ایک مہینے تک بہتا رہا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ اس کے بعد مدینہ کے اردگرد سے جو بھی آیا اس نے خوب سیرابی کی خبر سنائی صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار تینتیس موسیقی